وڈیرہ کمال سولے کے کتوں کا ٹرینر بیجو ایک ہائی روف سزوکی میں ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ گیا وہاں جان پہچان والا قسائی تھا وہی کتوں کے لیے گوشت سپلائے کرتا تھا اس نے ڈرائیور سے کہا قسائی سے گوشت لے کر گاڑی میں رکھواؤ میں بھی آتا ہوں وہ وہاں سے ذرا فاصلے پر ایک سنیک بار میں آیا کئی جوان لڑکیاں اور لڑکے کاؤنٹر کے پاس ٹول پر بیٹھے ہس بول رہے تھے اور کھاپی رہے تھے وہ سینڈوچز اور بنانا جوس کا آرڈر دے کر ایک چھوٹے سے کیبن میں آیا تھوڑی دیر بعد ایک قداور جوان ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے کیبن کے اندر آیا ٹرے پر سینڈوچز کی ایک پلیٹ اور جوس کے دو گلاس رکھے ہوئے تھے وہ چھوٹی سی میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا بیجو نے اسے سوال یا نظروں سے دیکھا اس نے کہا اسے ویٹر لا رہا تھا میں نے سوچا میں ہی لے چلوں تمہارے ساتھ تھنڈا جوس پی کر تمہیں تھنڈا کر دوں بیجو بولا آپ کون جوان بولا میں اپنا تعرف کروانے سے پہلے تم سے تمہارا تعرف کر دوں تم بیجو کہلاتے ہو تمہارا پورا نام بیجنات ہے سات ماہ پہلے راجستان سے آئے ہو روہ کی افسران تمہیں بلڈاگ کہتے ہیں تم ہر نسل کے کتوں کی پہچان رکھتے ہو خونخار کتوں کی ٹریننگ میں تمہیں مہارت حاصل ہے مرزا نیک بخت کو کتے پالنے کا شاک ہے جب وہ الیکشن میں کامجاب ہو جائے گا تو روہ کا زونل آفیسر سکوٹ لینڈ کے چھے خطرناک آدم خور کتے اسے تحفے کے طور پر دے گا پھر تم اسلام آباد میں اس کے پاس کتوں کے ٹرینر کی حیثیت سے رہو گے بیجو کا رنگ زرد پڑ گیا حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی باتیں سن رہا تھا اس نے حکلاتے ہوئے پوچھا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں جوان بولا گرفتار کرنا پولیس والوں کا کام ہے کیا یہ بتا دینا کافی ہے کہ میرا نام امیر حمزہ ہے بیجو کے چہرے سے اور آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا امیر حمزہ نے کہا درتے کیوں ہو میں نے چھاچروں میں راہو دادا کو اس لئے گولی ماری تھی کہ وہ مجھے حلا کرنا چاہتا تھا اگر تم دشمنی نہیں کرو گے تو زندہ رہو گے وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا سیوک بن کر فخر کروں گا امیر حمزہ بولا میرا بھروسہ قائم رکھو گے تو اپنی روہ تنظیم کے بھی کام آتے رہو گے تم یہ جانتے ہو کہ میں یہاں کرپٹ سیاستدانوں کا دشمن ہوں اور تم بھی دشمن ہو آئندہ حکومت بنانے والے سیاستدان کے قریب رہ کر جاسوسی کرنے اور اہم راز یہاں سے بھارت ٹرانسفر کرنے آئے ہو بیجو بولا بائی گارڈ آپ کی معلومات سے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی انٹیلیجنس کے کیپٹن امیر حمزہ ہیں کیا میں ایک بات پوچھوں وہ بولا پوچھو بیجو نے پوچھا اب آپ انٹیلیجنس کے لئے کام نہیں کرتے حمزہ بولا نہیں میں آزاد ہوں یہاں کے کرپٹ سیاستدانوں اور راہ کے ایجنٹوں سے سمجھوتے اور سودے بازی کر کے مال کماتا ہوں بیجو بولا میں آپ کے لئے بڑی سے بڑی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہوں آپ ایک بار آزما کر دیکھ لیں حمزہ بولا تمہیں آزما نے ہی آیا ہوں اگر آزمائش پر پورے اترو گے تو میں تمہارے لئے یہاں ڈھال بن کر رہوں گا کبھی تم پر مسئبت نہیں آئے گی بیجو بولا یہ میری خوش قسمتی ہے میں خطرات مل لے کر بھی آپ کا اعتماد حاصل کروں گا امیر حمزہ نے جیب سے ایک شیشی نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ زہر ہے اسے گوشت میں ملاو وہ گوشت کتوں کی آخری خوراک ہوگی بیجو شیشی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا آپ کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ ہوگی وہ صبح مجھ سے زہرالود گوشت کے بارے میں سوال کریں گے مجھے کیا جواب دینا چاہئے حمزہ بولا جب وہ تم سے سوال کرنے سرونٹ کوارٹر میں آئیں گے تو تم انہیں ایک کرسی پر بندے ہوئے نظر آوگے یہ بیان دوگے کہ ایک جوان نے گن پوائنٹ پر تمہیں مجبور اور بے بس بنا دیا تھا بیجو بولا میں سمجھ گیا آج رات آپ وہاں آئیں گے حمزہ بولا میں نہیں میرا ایک دوست آئے کا کمبخت مجنو اور رانچھا کے خاندانوں میں سے ہیں اس کے تحفظ کی خاطر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں یہ بتاؤ کتوں کو کس وقت گوشت ڈالتے ہو بیجو بولا دس بجے رات کو پھر گیارہ بجے تک آئرن کیج انلوک کر کے انہیں آہاتے میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں حمزہ نے کہا ان بہن بھائی کے پاس ایک موبائل فان ہے میرا یار کو ٹھیک فان کے تار کاٹ دے گا تم موبائل فان کی بیٹری تبدیل کرو گے اس نے بیٹری کو جیب سے نکال کر اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا یہ ناکارہ ہے اس موبائل سے کارامت بیٹری نکال کر اس کی جگہ اسے رکھو گے بیجو بیٹری اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا جب تک وہ نہ بلائیں مجھے کوٹھی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے میں یہ کام ان کی ملازمہ سے کرواؤں گا حمزہ نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رازداری سے یہ کام کرے گی بیجو بولا جی ہاں میں اسے خوش کرتا رہتا ہوں وہ مجھے خوش کرتی رہتی ہے آج کی رات بھی میرے ساتھ گزارنے والی ہے حمزہ بولا تم اسے کام لو مگر آج رات اسے ٹال دو میرا یار تمہارے پاس آئے تو ملازمہ کو تمہارے کوٹر میں نہیں ہونا چاہیے بیجو بولا آپ جیسا حکم دیں ویسا ہوگا حمزہ بولا سینڈوچز کھاؤ اور جوس پیو وہ دونوں کھانے پینے لگے امیر حمزہ نے کہا میرے آدمی دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے راہو کی طرح دھوکہ دینا چاہو گے تو کتوں سے پہلے مرو گے وہ آخری گھونٹ پی کر اٹھ گیا پھر کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا نازہ اور جمال سولے نے راجہ کو ٹرائپ کرنے کے لیے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق کوئی بھی سورما کوٹھی کے آہاتے کے اندر آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا وہ بہن بھائی پوری طرح مطمئن تھے اور آج رات راجہ کو کتوں سے لڑتا اور مرتا دیکھنے والے تھے رات کو ملازمہ میز پر کھانا لگانے کے بعد دونوں بیڈروم کی بکھری ہوئی چیزیں سلیقے سے رکھنے کے لیے گئی جمال کے بستر پر موبائل فان پڑا ہوا تھا اس نے بڑی پھرتی سے اسے کھول کر بیٹری تبدیل کر دی کارامت بیٹری کو اپنے لباس میں چھپا کر بیڈروم کی صفائی کر کے چلی آئے رات دس بجے کتوں کو خوراک دی جاتی تھی انہیں گیارہ بجے آہاتے میں کھلا چھوڑنے سے پہلے ملازمہ اور باورچی کو چھٹی دے دی جاتی تھی تاکہ وہ آہاتے کے باہر اپنے گھر چلے جائیں ملازمہ نے کوٹھی سے جاتے وقت بیجو کو بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر چکی ہے اور جو بیٹری موبائل فان سے نکالی ہے اسے کہیں دور جا کر پھینک دے بیجو ایک تھال میں زہر آلود گوشت لے کر آئرن کیج کے پاس آیا چاروں کتے اسے دیکھ کر دم بھیلانے لگے کیونکہ ان کا پیٹ بھرنے والا تھا اس نے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر آہنی سلاخوں کے پیچھے پھینکے وہ چاروں لپک لپک کر کھانے لگے وہ تمام گوشت ان کے آگے ڈالنے کے بعد اپنے کوٹر کے پاس آیا وہاں ایک قداور جوان کھڑا تھا وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا اس نے کہا میں وہی ہوں جس کا ذکر کیپٹن صاحب نے تم سے کیا تھا بیجو بولا اچھا آپ ہیں آئیے اندر آئیے وہ دونوں کوٹر کے اندر آئے بیجو نے اپنے دونوں ہاتھ دکھا کر کہا میں نے ابھی زہریلا گوشت انہیں دیا ہے مجھے اچھی طرح سابون سے ہاتھ دھونے ہیں جوان نے پوچھا زہر کی شیشی کہاں ہیں بیجو بولا میری اوپری جیب میں ہے میں ابھی ہاتھ دھو کر دیتا ہوں راجہ نے اپنی جیب سے ایک پسٹال نکال کر کہا ہاتھ تو تم نے دھو لیا ہے اپنی زندگی سے چلو یہاں کرسی پر بیٹھو اس نے دھکا دے کر اسے کرسی پر بٹھایا پھر اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر شیشی نکالی وہ خوفزتہ ہو کر بولا آپ کیا کر رہے ہیں وہ شیشی کھول کر بولا ابھی اس میں چھ سات قطریں ہیں تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کیپٹن صاحب کرپٹ سیاستدانوں کے دشمن ہیں تو وہ اپنے ملک کے بھی دشمن ہوں گے اور وہ یہاں رو کے ایجنٹوں کا وجود برداشت کر لیں گے بیجو تھوک نگل کر پسٹول کو اور زہر کی شیشی کو دیکھنے لگا راجہ نے کہا تمہارے جیسے اور کئی ایجنٹ کیپٹن امیر حمزہ کی نظروں میں ہیں وہ تم لوگوں سے اسی طرح کام نکال کر ایک ایک کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں بیجو نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا راجہ نے پسٹول کی نال اس کے مو میں ٹھونستی پھر کہا فائر کروں گا تو دور تک آواز جائے گی پھر تمہاری موت بھی یقینی ہوگی زہر پلاؤں گا تو یہ چند قطریں ہیں میرے جانے کے بعد شاید تم کسی طرح طبیعی امداد حاصل کر کے زندہ بچ سکو لو اسے پیو میں تمہیں بچنے کا موقع دے رہا ہوں اس نے زہر کی شیشی اس کے مو کے اندر انڈیل دی پسٹول کی نال بھی اندر تھی اس لیے وہ مو بند نہ کر سکا زہر قطرہ قطرہ اس کے حلق سے اتر گیا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگار حلق سے اتر رہے ہوں بڑا زود اثر زہر تھا وہ پھڑ پھڑا رہا تھا مگر مو سے آواز نہیں نکل رہی تھی اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی اس نے پسٹول کی نال کو اس کے مو سے نکال کر اس کے کپڑے سے صاف کیا پھر بولا سوری میرے یار نے کہا تھا کہ آخری کتے کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے وہ کوارٹر سے باہر چلا گیا وڈیرہ کمال سولے ہر رات دس بجے سونے سے پہلے فان کے ذریعے بیٹے اور بیٹی سے باتیں کرتا تھا اس نے صبح فان پر کہا تھا کہ دوسرے دن کراچی آ رہا ہے کاشف اکبر بھی اسلام آباد سے آنے والا ہے اس کے ذریعے راجہ نواز کے خلاف زبردست کاروائی کی جائے گی پھر باپ نے کہا تھا کہ وہ معمول کے مطابق رات کے دس بجے فان پر رابطہ کرے گا لیکن دس بج گئے ان کے فان کی گھنٹی نہیں بجی موبائل فان سے بھی بزر کی آواز نہیں ابری نازہ نے کہا بھائی جان گیارہ بچ چکے ہیں بابا سائی نے ابھی تک فان نہیں کیا جمال بولا ہاں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے بابا سائی وقت کے بڑے پابند ہیں ہم ان کی خیریت معلوم کریں گے اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنا چاہا پھر رک گیا فان بلکل خاموش تھا اس نے کریڈل پر دو چار بار ہلکا سا ہاتھ مارا لیکن کوئی آواز نہ ابری وہ بولی کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل ڈیڈ ہے جیسے لائن کاٹ دی گئی ہو جمال سالے نے اپنے بیڈروم میں آ کر موبائل فان کو بستر سے اٹھایا پھر اسے آن کرنے کے لیے بٹن دبایا ہلکی سی آواز بھی نہ ابری وہ ٹیکنیکل معاملات کو نہیں سمجھتا تھا پھر بھی اندازے سے سوچا کہ بیٹری کا پاور ختم ہو چکا ہے وہ نازہ کے بیڈروم میں آ کر بولا میں نے تین دن پہلے نئی بیٹری لگائی تھی اتنی جلدی کیسے ناکارہ ہو گئی نازہ بولی تاجب ہیں دونوں فان بیق وقت بیکار ہو گئے ہیں پھر تو بابا سائی نے دس بجے کے بعد بار بار رابطہ کرنے کی کوششیں کی ہوں گی ہمارے فان خراب پڑے ہیں تو رابطہ کیسے ہوگا جمال نے سوچتی نظروں سے دونوں فانز کو باری باری دیکھا کیا بات ہے بھائی جان جمال بولا کتے نظر نہیں آ رہے ان کے بھونکنے کی آواز وقفے وقفے سے آیا کرتی ہیں لیکن ابھی تک ایک بار بھی ان کی آواز سنائی نہیں دی ہے کیا تم نے آواز سنی وہ انکار میں سر ہلا کر بولی مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ دونوں فان بیق وقت ناکارہ ہو گئے اور آج کتوں نے بھی بھونکنا چھوڑ دیا ہے آپ بیجو کو بلا کر پوچھیں کتے خاموش کیوں ہیں جمال نے اپنے بیڈ روم میں آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا رات کو جب کتے آہاتے میں کھلے رہتے تھے تو وہ بہن بھائی کوٹھی سے باہر نہیں نکلتے تھے وہ دوبارہ کال بیل کے بٹن کو دبا کر ٹرائنگ روم میں آیا تھوڑی دیر کے بعد دستک سنائی دی صرف بیجو ہی خونخار کتوں کے درمیان سے گزر کر وہاں آ کر دستک دے سکتا تھا جمال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی ایک زوردار گھونسا مو پر پڑا وہ چیختہ ہوا لڑکڑا کر پیچھے آ گیا ایک سوفے سے ٹکرا کر گرتے گرتے سنبھل گیا پھر اس نے سر گھما کر دیکھا راجہ نواز ہاتھ میں پسٹول لیے کھڑا تھا اس نے کہا پہلی بار پٹائی کی تب بھی تمہارا ٹیٹی لباس کے اندر تھا آج بھی مجھے اس کا چیمبر خالی کرنا ہوگا اس نے آگے بڑھ کر اس کا گربان پکڑ کر اٹھایا نازہ بھائی کی چیخ سن کر وہاں آئی پھر راجہ کو دیکھتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اس نے جمال کے لباس سے ٹیٹی نکال کر اپنے جیب میں رکھتے ہوئے کہا تم دونوں کو چیخنے کی خاندانی عادت ہے اس کے باوجود بار بار چیخنے کے لیے مجھے چیلنج کرتی ہو مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے تمہارے پیارے بھائی جان کو لاتیں اور جوتیں پڑتے ہیں ہاں تو کیا خیال ہے بھائی جان وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا راجہ نے کہا تم پر تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرماتی ہے ہتھیار کے بغیر تم تو عورتوں سے بھی بزدل بن جاتے ہو اپنی بہن کو دیکھو پہلے تو ڈر گئی تھی اب وہ غصے سے دیکھ رہی ہے اس نے شرٹ کا بٹن کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر ایک ہتھ کڑی نکالی پھر جمال کی ایک کلائی میں اسے پہنا دیا اسے کھینچتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس لائیا نازہ نے غصے سے آگے بڑھ کر پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو راجہ بولا ابھی تو کچھ نہیں کر رہا جو کرنا ہے تمہارے ساتھ کروں گا لیکن اس سے پہلے ذرا راستہ ہموار کر لوں وہ سہم کر پیچھے ہٹ کر بولی بھائی کو چھوڑ دو ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی راجہ نے ہتھ کڑی کے دوسرے حصے کو کھڑکی کی آہنی جالی سے منسلک کر کے اسے لوگ کر دیا پھر جمال سے کہا صبح تک کھڑکی کے ساتھ لگے رہو کسی کو آواز دینا اور چیخنا چلانا چاہو گے تو یہ بہن تمہیں زندہ نہیں ملے گی وہ وہاں سے پلٹ کر نازہ کی طرف بڑھنے لگا وہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی جمال نے کہا راجہ رک جاؤ ہم سے دوستی کر لو نازہ کو ہاتھ نہ لگاؤ ہمیں اتنا نیچے نہ گراؤ کہ ہم کسی سے آنکھ نہ ملا سکیں راجہ نے پوچھا کیوں گڑ گڑا رہے ہو جمال مجھے بھی نصیر الدین شریف کی طرح مارو اور اپنی بہن کے قدموں میں گراؤ تم لوگوں نے بچپن ہی سے دوسروں کو اپنے قدموں میں گرانا سیکھا ہے گرانے والوں کو سہارا دے کر اٹھانا نہیں سیکھا جمال ہتھ کڑی سے بندے ہوئے ہاتھ کو چھٹکے دیتے ہوئے بولا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ہمارے درمیان جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اگر آج تم نے میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کر دیں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہم سے نہیں بچا سکے گی راجہ بولا میری فکر نہ کرو اپنے حالات دیکھو آج تم دولت سے طاقت سے اور سیاست سے کسی بھی حربے سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اب میں آخری بار سمجھا رہا ہوں تم نے صبح تک ایک آواز بھی نکالی تو میں تمہاری بہن کے بیڈروم سے آ کر تمہیں گولی مار دوں گا اس نے نازہ کی ریشمی ظلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا وہ تکلیف سے کراہنے لگی وہ اسے دھکے دیتے ہوئے بولا اپنے بیڈروم میں چلو وہ دھکے کھاتی ہوئی اپنے بیڈروم میں آگئی پھر بولی کیا ایک کمزور لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا مردانگی ہے راجہ بولا وڈیرے سائیں کمال سالے کی بیٹی اور کمزور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں چیلنج کا جواب لفٹ میں کس طرح دے چکا ہوں تم نے فان پر مجھے گالی دی تمہارے لا شعور میں یہ بات چھپی ہے کہ میں تمہارے غرور کا اور گالیوں کا جواب دینے آیا کروں اور اپنی مردانگی کی چھاپ لگا کر چلا جائے کروں یہ کہتے ہی اس نے اچانک سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا وہ مغرور کیا کرے کیا نہ کرے دل ہاں بھی کرے نہ بھی کرے تو اپنے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے کہ خود کو چھڑایا جائے یا حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا جائے اس نے فان پر جسے کمی نہ کہا تھا وہ اسے کمارہا تھا عجیب دشمن تھا دوستی کی طرح دشمنی کر رہا تھا کیا خوب جواری تھا اس کے آگے ہارتے ہوئے اسے جیتنے کا اعزاز حاصل کرتا جا رہا تھا وہ حال سے بے حال ہو گئی ان حالات میں ایک سوال ہو گئی کہ کیوں ہارتی جا رہی ہوں ایک دن کسی سے تو ہارنا پڑتا ہے شاید یہی میری زندگی کا سکندر آزم ہے جمال صالح کھڑکی کی آہنی جالیوں سے بندھا کھڑا تھا بار بار اس کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے راجہ نازہ کو دھکے دیتا ہوا لے گیا تھا اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے تھے اس کا بیڈروم وہاں سے کچھ دور تھا پھر بھی نازہ کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں سنائی دے سکتی تھی لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا آواز کیوں نہیں آ رہی دشمن دھکے دے کر لے گیا ہے تو دشمنی ہی کر رہا ہوگا اور دشمنی کے نتیجے میں ایک لڑکی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز تو آنی چاہیے کوٹھی کے اندر گہری خاموشی تھی جمال کے اندر اس کا غرور سر پٹک کر کہہ رہا تھا کہ وہ خاموشی شرمناک ہے اور اتنی مانی خیز ہے کہ خاموشی کا ہر لمحہ وضاحت سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کبھی سر جھکا رہا تھا کبھی ادھر ادھر ایسے دیکھ رہا تھا جسے مو چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہو اس نے تھر کے کتنے ہی علاقوں میں کتنی ہی محنت مزدوری کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلا تھا ان کے باپ بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ ان کی عزت سے اس طرح نہ کھیلا جائے ایسی التجا کرنے اور اعتراض کرنے والوں کی بری طرح پٹائی کی جاتی تھی اس وقت ہتھ کڑی پہنے کھڑکی کی جالیوں سے بندھے رہنے کے بعد اس کے عالی وڑیر خاندان کی عزت کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلا جا رہا تھا اس کے باوجود اپنی ظالمانہ عیاشیوں کو یاد کر کے وہ شرمندہ نہیں ہو رہا تھا اب بھی یہ جاگیر دارانہ خیال اس پر ہاوی تھا کہ ریایہ کی تمام لڑکیاں اپنی جاگیر ہوتی ہیں غیرت عزت اور مان مرتبہ صرف اپنی بہن کا ہے اسے ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کٹ دیے جاتے تھے لیکن آج وہ دولت طاقت اور سیاست جیسے ہتھیاروں سے اس کے ہاتھ نہیں کٹ سکتا تھا ایک کمزور ہاری اور مزدور کی طرح بندھا ہوا بیبسی سے وہاں صبح تک کھڑا رہے گا نازہ بستر پر ایسی بے ترتیبی سے پڑی تھی جیسے آسمان سے اٹھا کر وہاں پھینک دی گئی ہو اس نے حیاء کے مارے چہرے کو دپٹے سے ٹھاپ لیا تھا کمرے میں زیرو پاور کی ہلکی نیلی خواب آور روشنی تھی ایسی دھیمی روشنی میں پیار کرنے والے سایا سایا سے نظر آتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ حقیقت نہ ہو خوابوں کی عجیب جادوگری ہوتی ہے صبح سے پہلے ان کی تعبیر ملتی رہتی ہے راجہ کمرے میں نہیں تھا اس نے جاتے ہوئے کہا تھا میں ابھی آؤں گا یہاں سے اٹھ کر نہ جانا یہ میرا حکم ہے پھر وہ چلا گیا وہ بھی اٹھ کر جا سکتی تھی اور غرور سے کہہ سکتی تھی میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں لیکن وہ بستر سے نہیں اٹھ رہی تھی دل اسے پابند بنا رہا تھا بار بار چیلنج کے جوابات بھگتنے کے بعد سبق سیکھ رہی تھی کہ سانسیں بحال کرنے کے لیے اس درندے کو ابھی دور ہی رکھے تو اچھا ہے پھر وہ نہ جانے کب اسے فراخدلی سے خرچ کرنے چلا آئے وہ فان کی گھنٹی سن کر چونگ گئی فان تو خراب تھا بلکل خاموش تھا پھر اچانک کیسے شور مچانے لگا اس نے دوپٹے کو چہرے پر سے ہٹا کر دیکھا راجہ بستر کے سرے پر آ کر وہیں بیٹھ کر بولا میں نے تار جوڑ دیا ہے اس نے ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر کہا ہیلو میں راجہ نواز بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک لڑکی نے کہا امرے میں رہ کر ہم سے باتیں کرو گے یہاں میرے پاس فریحہ جمیلہ سلمان اور انور بیٹھے ہوئے ہیں راجہ نے نازہ کو ریسیور دیتے ہوئے کہا یہ لو تمہارا فان ہے وہ شرم سے اس کے سامنے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے ریسیور دیا تھا وہ انکار کرنے سے ڈر رہی تھی دوسری طرف مو کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی دھیمی آواز میں بولی ہیلو میں نازہ بول رہی ہوں پھر وہ دوسری طرف کی آوازیں سن کر پریشان ہو گئی یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات بار بار بول رہے تھے کبھی فریحہ اور جمیلہ اور کبھی سلمان اور انور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ راجہ نواز اتنی رات کو اس کی خوابگاہ میں ہے اس کے غرور کو زبردست ٹھیس پہنچی وہ آرزی طور پر خوف کو بھول کر اسے غصے سے دیکھنے لگی وہ بولا نظریں نیچی کرو میں تم سے کھلونے کی طرح کھیلنے نہیں تمہیں ساری دنیا کے سامنے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں یہ خبر یونیورسٹی کی سیاست سے ملکی سیاست کے وسیحلکوں تک پہنچے گی ایک شریفزادی اپنی زندگی میں ایک ہی مرد کی ہو کر رہتی ہے اگر تم کبھی وڈیروں کی دنیا میں کسی سے شادی کرو گی تو ایک سے دوسرے کے پاس جانے والی بازاری کہلاؤگی بہتر ہے راجہ نواز سے منصوب رہو اور عزت و فخر سے میسز نازہ نواز کہلاتی رہو وہ احتجاجن بہت کچھ کہہ سکتی تھی لیکن زبان سے کہنے کی جرت نہیں تھی اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا راجہ نے کہا کسی جوان لڑکی کا آئیڈیل جب اس کے زندگی میں آتا ہے تو اسے دنیا جہان کی خوشیاں مل جاتی ہیں اور وہ مستقل اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا عظم کر لیتی ہے لیکن مغرور لڑکیوں کا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا وہ شادی کے لیے کسی غلام اور تابدار قسم کے شوہر کو ترجیح دیتی ہیں اب آنے والے دونوں میں فیصلہ ہوگا کہ میری محبت کی قدر کروگی یا نفرت اور دشمنی کے نئے ہتھکنڈے استعمال کروگی بائیدوے میں کسی اور کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا یہ بدن میری جاگیر ہے کوئی دلہ بن کر بھی آنا چاہے گا تو اسے گولی مار دوں گا فون کی گھنٹی بجنے لگی وہ بولا ریسیور اٹھاؤ اور نارمل رہ کر سلیکے سے گفتگو کرو وہ یہ سوچ کر ریسیور نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ پھر وہی یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات ہوں گے راجہ نے ایک درندے کی طرح غرہ کر کہا اٹھاؤ وہ لرز کر رہ گئی فوراں ہی ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے کان سے لگاتے ہوئے بولی ہیلو میں نازہ بول رہے ہوں یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے ٹریفک سگنل لائٹس کے تین رنگ ہوتے ہیں ایک سرخ رنگ جسے دیکھ کر گاڑیاں رک جاتی ہیں دوسرا زرد رنگ جسے دیکھ کر گاڑیوں والے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد سبز روشنی ہوگی اور انہیں آگے جانے کا راستہ ملے گا سیاسی ٹریفک میں بھی فیلحال سرخ اور زرد رنگ کے سگنل ہیں پام آگے بڑھنے کے لیے ابھی تک سبز سگنل کا انتظار کر رہی ہے ان حوالوں سے سرخ پارٹی کاشف اکبر کی تھی اور زرد پارٹی کا لیڈر مرزا نیک بخت تھا جب لوگ سیاسی جھوٹ کو سچ ماننا اور فرب کھانا چھوڑ دیں تو سبز پارٹی ضرور وجود میں آئے گی اور آگے جانے کا ضرور سگنل دے گی بہرحال نازہ نے ریسیور کان سے لگا کر سرخ پارٹی کے صوبائی لیڈر کی آواز سنی اس نے کہا میں رحمان چننہ بول رہا ہوں دو گھنٹے پہلے تمہارے بابا سائن نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ تم سے اور جمال سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے میں کسی طرح تمہاری خیریت معلوم کروں نازہ نے پوچھا انکل آپ نے دو گھنٹوں سے ہماری خیریت کیوں معلوم نہیں کی وہ بولا کاشف اکبر صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پارٹی میٹنگ میں کئی ایجنڈے زیرے بحث رہے ان میں ایک ایجنڈا راجہ نواز کے سلسلے میں تھا وہ ہماری پارٹی کو دھوکہ دے کر ہماری سفارش سے یونیورسٹی میں داخل ہو کر ہماری انتخابی مہم کو نقصان پہنچا رہا ہے کل تمہارے بابا سائن یہاں آئیں گے تو ہم راجہ نواز کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کریں گے راجہ نازہ کے سر سے سر لگائے ریسیور سے اُبھرنے والی باتیں سن رہا تھا رحمان چننا کہہ رہا تھا یہ میٹنگ دیر تک جاری رہی اس لیے تمہاری خیریت معلوم کرنے میں دیر ہو گئی جمال سالے کہاں ہے نازہ کے جواب دینے سے پہلے راجہ نے ریسیور لے لیا پھر اسے کان سے لگا کر بولا ہاں چننا صاحب آپ ہیں خادم کو پہچانا میں ہوں راجہ نواز حیرانی سے پوچھا گیا تم نازہ اور جمال کے ساتھ ہو راجہ بولا دونوں کے ساتھ نہیں ایک کے ساتھ ہوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس کے ساتھ ہوں پوچھا گیا جمال سالے کہاں ہے راجہ بولا وہ سالہ سواد سے سالے نہیں سین سے سالہ اپنی بہن اور بہنوئی کے کمرے میں نہیں آسکتا اس لیے اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے نازہ دونوں ہاتھوں سے مو چھپائے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی وہ اسے وڈیرہ زادی کی بلندی سے اپنی سطح پر لانے کی تشہیر کر رہا تھا اس کے غرور کو چکنا چور کر رہا تھا اس میں شرم سے پانی پانی ہونے والی بات نہیں تھی عورت تو پانی ہی کی طرح ہوتی ہے اسے جس شکل کے برطن میں ڈالا جائے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے اسی کی حیثیت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور جب اپنی بات منوانا ہو تو بڑے پیار سے منوالیتی ہے لیکن ابھی اسے پیار سے مرد پر حکومت کرنا نہیں آتا تھا رحمان چننا نے کہا راجہ سچ بتاؤ کیا تم زبردستی ان کی کوٹھی میں گھسائے ہو نازہ سے بات کرواؤ راجہ بولا یہ شرمہ رہی ہے آوازائی جمال سے بات کرواؤ راجہ بولا وہ اپنے بیڈروم میں سو رہا ہے آوازائی بکواس مت کرو اگر تم نے پانچ منٹ کے اندر جمال سالے سے بات نہ کروائی تو میں پولیس فورس کے ساتھ آ کر تمہیں گرفتار کروا دوں گا راجہ بولا پانچ منٹ بہت ہوتے ہیں تم دو منٹ کے اندر یہ سن لو کہ اس کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رو کا ایک خطرناک ایجنٹ بیجنات عرف بیجو رہتا ہے وہ جب بھی رو کے زونل افسر سے باتیں کرتا تھا میرے آدمی ڈیٹیکٹیو آلے کے ذریعے وہ باتیں ریکارڈ کرتے تھے ان کی باتوں سے اور بیجو کے پاس سے برامت ہونے والے کاغذات سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ تمہاری سرخ سیاسی پارٹی سے رو کے ساتھ خفیہ رابطے رہتے ہیں اور وڈیرہ کمال سوالے تمہارے سیاسی مقاصد کے لیے رو کے دہشتگردوں کو راجستان سے بلا کر یہاں پناہ دیتا ہے وہ بیجو تمام ثبوت کے ساتھ میرے آدمیوں کی حراست میں ہیں اب بتاؤ کتنے منٹ کے اندر مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو چند لمحوں تک خاموشی رہی پھر رحمان چننہ نے پوچھا راجہ سچ بتاؤ تم کون ہو تم تنہا ایسے رازوں تک نہیں پہنچ سکتے تمہاری کوئی باقاعدہ تنظیم ضرور ہے دیکھو یہ جو دشمنی ہے اچانک گہری دوستی میں بدل سکتی ہے میرے سامنے کھل جاؤ ہماری پارٹی کو تمہارے جیسے تو فانی رفتار سے کام کرنے والے جوان کی ضرورت ہیں راجہ بولا ہاں میری ایک خطرناک تنظیم ہے تمہاری پارٹی سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن کل دن کے دس بجے اگر سمجھوتا ہو جائے گا تو روک ایجنٹ بیجناتھ کو تمام ثبوت کے ساتھ تمہارے حوالے کر دوں گا مگر ایک شرط ہے آواز آئی ہم تمہاری ہزار شرائط تسلیم کریں گے بولو کیا چاہتے ہو راجہ بولا اس کوٹھی کا پتہ اور فان صبح تک بھول جاؤ میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو آواز آئی سمجھ گیا تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا کل دن کے دس بجے ملاقات ہوگی فان کا رابطہ ختم ہو گیا راجہ نے ریسیور کرڈل پر رکھ کر نازہ کو دیکھا نظریں ملتے ہی اس نے سر چھکا لیا راجہ نے کہا میرے یہاں آنے سے پہلے تم بہن بھائی نے مجھے کتوں کی خوراک بنانے کی تدبیر کی تھی وہ کتے موت کی نیند سو رہے ہیں تم لوگوں کو کتوں پر کتنا بھروسہ تھا کہ پولیس اور کرائے کے قاتلوں کو نہیں بلایا اس نے دونوں ہتھیلیوں میں اس کے چہرے کو لے کر ذرا اٹھاتے ہوئے کہا مجھ سے نظریں ملاؤ میری باتیں سمجھو کہ برے وقت پر تمہارا برا نہ چاہنے والا تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے باپ کی مضبوط سیاسی پارٹی کا لیڈر مجھ سے سمجھوتا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی ذرخرید پولیس اور کرائے کے قاتل صبح تک یہاں نہیں آئیں گے تاکہ میں پوری آزادی سے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلتا رہوں تو پھر بتاؤ کہ تمہاری عزت ہے کیا وہ اپنے نازک لبوں کو بھینچنے لگی سوچنے لگی واقعی میری عزت کیا ہے راجہ بولا تمہاری عزت کا محافظ کون ہے کیا وہ تمہارا بھائی جو ایک بزدل کی طرح یہ دیکھ کر بھی چپ رہا کہ میں تمہیں یہاں بیڈروم میں لارہا ہوں کیا وہ رو کا ایجنٹ اور خونخار کتے تمہارے محافظ تھے وہ سرخ سیاسی پارٹی کا لیڈر اس پارٹی کا وفادار تمہارا باپ ذرخرید پولیس اور کرائے کے قاتل کون ہے اتنے بڑے ملک میں کون مجھے یہاں تمہارے ساتھ صبح تک رہنے سے روک سکتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے مو چھپا کر رونے لگی راجہ نے قریب ہو کر اسے بازوں میں لے لیا